دوستو انگلینڈ ایمیگریشن رولز کو لے کر بڑی ایناؤنسمنٹ جاری کی گئی ہے بڑی تبدیلی کے حوالے سے کہا گیا ہے یہاں پر ہم آپ کو مخاطب کر دیں کہ ایمیگریشن رولز جو کہ اس کنزورویٹی پارٹی کے جانب سے کافی زیادہ تف کر دیئے گئے خاص طور پر ڈیپینڈنٹ فیملی ویزا سٹڈی ویزا انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر فیملیز وغیرہ یا اپنے سپاؤس کو بلانے لگتے ہیں ان کے لیے بھی کافی زیادہ تف رولز تھے تو اب جو ایمپورٹنٹ انفارمیشن آئی ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ الیکشن کی گہمہ گہمی ہیں اور اس ٹائم پر فلی سپورٹ لیبر پارٹی کو کیا جا رہا ہے لیبر پارٹی کو فلی سپورٹ کرنے مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لیبر پارٹی نے جو اپنا موقف رکھا ہے وہ سامنے رکھا ہوا ہے یعنی کہ ایمیگریشن پالیسیوں کو لے کر بڑی تبدیلیوں کی حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا اس کے ساتھ ایمیگرینٹس کے لیے نئے رولز اور ریگولیشن کے حوالے سے بھی کہا گیا تو جو امیگریشن پالیسیوں کی حوالے سے لیپر پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے بڑی تبدیلی ہیں جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو اپنے سپاؤز وغیرہ کو بلانے چاہتے ہیں یا ڈیپینڈنٹ یا اس کے ساتھ سٹوڈنٹس ویزا اور جو امیگریشن رولز اس ٹائم پر کنزروریٹی پارٹی کی جانب سے پالیسیوں کو ٹاف کیا گیا ہے یعنی کہ مشکل کیا ہوا ہے ان پالیسیوں کو اگر ہماری حکومت آتی ہے تو ہم اس کو مزید نرم کریں گے اور ایسے رولز اور ریگولیشن لے کر آئیں گے جو کہ آنے والے لوگوں کیلئے مزید آسانیاں پیدا کریں گے تو لیپر پارٹی کی جانب سے بڑی اناؤنسپنٹ جاری ہوئی ہے جو اس میں امیگریشن کو بھی شامل کیا گیا ان رولز میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اور جو فیملی ویزا سپاؤز جو ڈیپرنڈنٹ کے ثرو آنا چاہتے ہیں ان کے لئے امیگریشن پالیسیں ٹف ہیں تو ان کو مزید نرم کرنے کے حوالے سے موقع پر رکھا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر لیپر پارٹی آتی ہے وہ کس قسم کی پالیسیں لے کر آئے گی